دوستو پاکستانی سیاست دان جتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ عوام کے سامنے شگر لگا جائیں گے اب جیسے کہ انڈوں کو کلو کے حساب سے بیش دینا یا پھر کامپینٹ ٹانگ جانا تو چلیے آج آپ کو پاکستان پپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے دس ایسے مزاہیہ واقعات دکھاتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی حسی چھوٹ جائے گی لیکن یہ واقعات دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹری وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ٹین دوستو سب سے پہلے آپ کو سائنس کا ایک ایسا فارمولا دکھائیں گے جو یقیناً آپ کو بھی زندگی میں پہلی بار پتا چلے گا کیونکہ پانی اور بارش کا یہ فارمولا شاید آج کی جدید سائنس بھی آپ کو نہیں بتا پائے گی اس کو سمجھنا پرے گا ہمیں کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری ملک پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچتی ہیں کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا بولی جا رہے ہیں اسلامباد ایسا ہے لہور ایسا ہے کراچی ایسا ہے آپ کو پانی نظر آئے گا جب بارش ہوتا ہے نمبر نائن دوستو یہ ہمارے سیاست دان ہم غریبوں کی زندگی سوارنے کی بڑی بڑی باتیں تو ضرور کریں گے لیکن ان کو پاکستانی غریب عوام کی بنیادی ضروریات کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا جیسے کہ ان کو یہی پتا نہیں کہ انڈے کلو کے حساب سے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے جیسے کہ مریم نواز کا ہی بیان سن لیں لیکن آپ کو بلاول بھٹو کا بیان سنائیں گے جن کو نہ صرف انڈے کلو کے حساب سے بیچنے ہیں بلکہ ان کو آلو بھی درجن کے حساب سے چاہیے نمبر ایٹ دوستو پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اس لیے ہم سب پاکستانیوں کو کم از کم اردو لازمی آنی چاہیے لیکن ہمارے عزیز بلاول زرداری صاحب شاید یہ بھول چکے ہیں اس لیے ان کو اکثر اردو بولنے میں مشکل پیش آتی رہتی ہے اس کی ایک تازہ مثال آپ کو ان کے حالیہ جلسے میں سے ہی مل جائے گی جہاں یہ اسلام آباد کے اندر خطاب کرتے ہوئے ایسی ظالم اردو بولتے ہیں کہ عوام کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں کامی رہی ہے اب کا جوش اور جلسہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہے اسلام آباد میں کام پر ٹانگ رہی ہے بلاول بھٹو کی کامپیں آپ کو کیسی لگیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیون دوستو سیاست دان ملک کے اندر کرپشن اور لوٹ ماری کے پچھلے سارے ریکارڈز توڑتے ہوئے تو آپ کو مل جائیں گے لیکن سردیوں کا ریکارڈ توڑتا ہوا صرف ایک ہی سیاست دان آپ کو مل سکتا ہے اور وہ سیاست دان کوئی اور نہیں بلکہ آصف علی زرداری کے صاحب زادے بلاول بھٹو زرداری ہیں جو اپنے بیان میں سکھر کی سردی کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیں گے اے یا کم لکے دیس اپنے پڑا ہوگا کل نیوز میں آیا تھا نیوز پیپر میں آیا تھا ہم نے جو سکھر کا 25 سردی کا ریکارڈ ہے وہ توڑا ہے نمبر سکس دوستو بلاول زرداری اب آپ کو بتائیں گے کہ جو چیزیں فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی اگایا بھی جا سکتا ہے اور ان کا یہ بیان سننے کے بعد شگر ملوں کے مالکین یہی سوچیں گے کہ وہ فیکٹریاں لگانے کی وجہے چینی کے کھیت اگا لیں جو زراد کا ملک ہے جہاں چینی اکتا ہے نمبر 5 دوستو اب آپ کو بلاول زرداری کے ایک جلسے کی وڈیو دکھائیں گے جس میں تقریر شروع کرنے سے پہلے بڑے ہی مزاہیہ انداز میں یہ گصہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلاول کے اس فنی انداز پہ ایک لائک تو بنتا ہے نمبر 4 دوستو امران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد چلانے والے بلاول زرداری بزاتے خود امران خان کا خیال کرتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے کیونکہ اس وڈیو کے اندر یہ امران خان کو سارے صوبوں میں سے ایک ایک شادی کرنے کا بہترین مشورہ دے دیتے ہیں چار صوبے ہیں تو ہر صوبے سے ایک بیڈیو ہونا چاہیے نمبر 3 دوستو بلاول زرداری چیرمین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت بھی ہیں اور ان کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر لوگ ان کے ساتھ تھوڑی بتمیزی بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے جیسے کہ یہ آدمی سندھی اجرک پہناتے ہوئے ان کو چوم لیتا ہے اسی طرح کی ایک اور وڈیو آپ خود ہی دیکھ لیں نمبر 2 دوستو اتنے بڑے اور امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والے یہ پولیٹیشنز اگر ایسی حرکتیں کریں تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے جیسی حرکت کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں نمبر 1 دوستو اکثر پارٹی رہنماؤں کی زبان فسل جایا کرتی ہے جیسے کہ امران خان بلے کی بجائے شیر پہ مہر لگانے کا بول گئے لیکن یہاں پہ بلاول بھٹو زرداری عوامی مارچ کے ساتھ خطاب کرتے کرتے اچانک خود ہی فسلنے لگے تھے کیونکہ ان کی تقریر کے دوران کسی نے امران خان کا مشہور زمانہ ایک جملہ چلا دیا تھا جسے سنتے ہی سٹیج کے اوپر اچانک خلچل مجھ جاتی ہے آپ کی ایک دن کی محنت کی نتیجے میں پیٹرول کی قیمت دس روپیہ کم ہو گیا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان پپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پیش آنے والے دس ایسے مزاہیہ ترین واقعات جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ کی بھی حسی نکل گئی ہوگی تو ان سب میں سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ فنی لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں